جب کوئی آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی آپ کو چھوڑ جانے پہ بزد ہو تو پھر ایک ہی قیمتی تحفہ ہے جو اسے آپ کو دینا چاہیے وہ ہے راستہ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں گس گس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے کیونکہ جو پرندہ چونٹی سے دانا چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو میری تمناوں کو پوری فرما مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے آمین سم آمین یا رب العالمین اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ کم از کم وہ دو وقت کی روٹی اور چھت کے لیے کسی درندے جاہل و ذہنی پسماندہ آدمی کے ساتھ نباہ کرنے پر مجبور نہ ہوں اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں پے بھی مڈ کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں ہے بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مدعوہ اسی سے مانگو وہی رحیم و کریم ہے انسان کے ہاں جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے طبیعت میں حیاء آ جاتی ہے رزق بڑھنے لگتا ہے ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تنز سوال دل دکھانے والے تبصرے ہیں اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک ورنہ رشتہ کچھے داگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو کتنی عجیب بات ہے نا کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے ددکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں ہے وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے وہ سب کا دوست ہے سب کا مددگار یہ دنیا بہت خوبصورت اور پورمن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے پسندیدہ شیعہ کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شیعہ کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی اہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی اگر اللہ تعالی نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا زندگی بس دو پل کا کھیل ہے کبھی پھولوں کی سیج ہے کبھی کانٹوں سے مزین راستہ کبھی خوشی ہے بے انتہا اور کبھی رنجیدگی کا لبادہ اوڑے ہوئے گھر چلائے یہ پرخار راستوں سے تو ہاتھ پاؤں زخمی ہوتے ہی ہیں لیکن دل پہ جو لگتے ہیں ہزار ہاں گاؤ وہ بھر نہیں پاتے ان سے خون رستہ رہتا ہے تا عمر لیکن ہاتھ پاؤں کے گاؤں بھر ہی جاتی ہیں اور ان سے ٹپکتہ سیال مایہ اپنی بے وقتی پر بین کرتا ہے لیکن دل کے گاؤں دل کو دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں اور زندگی دیرے دیرے موم کی طرح پگل جاتی ہے جس کو یقین آ جائے اللہ پر اس کی حکمتوں پر اس کے فیصلوں پر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جکتا بلکل خاموشی سے کوئی شکوہ نہیں اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے نہ بھی بدلے تو پھر کیا میرے رب کو بہتر پتا ہے یقیناً اس میں بہت بلائیاں ہوں گی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان